موسیقی السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں خیر و آفیت کے ساتھ ہوں ہماری دعا ہے اللہ پاک سے کہ اللہ پاک آپ سب کو خیر و آفیت کے ساتھ رکھیں شروع کرتے ہیں اپنی آج کی انٹرسٹنگ سی ویڈیو کو لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہماری آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسٹرائب کیجئے اور بیل نوٹیفکیشن آن کریں تاکہ آنے والی ہر لیٹسٹ اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی انٹرسٹنگ سی ویڈیو کو آج کی ہماری ویڈیو کا انوان ہے جدید سائنس نے فیرون کی شکل بنا ڈالی عظیم سائنس نے ناظرین فیرون کی شکل جدید کمپیوٹرز کے ذریعے بنانے کی ایک بھرپور کوشش کی ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے زمانے میں نظر آتا تھا اور اس کی مسلوئی شکل کی فوٹوگرافز آپ کو گوگل پر بھی مل جائیں گی ناظرین مصر کے بادشاہوں کو فیرون کیوں کہا جاتا تھا اس کا کیا مطلب ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سب کچھ بتائیں گے فیرون کسی خاص شخص کا نام نہیں بلکہ شہان مصر کا لکب تھا ناظرین مصری زبان میں فارہ محل کو کہتے ہیں جبکہ اون کے معنی انچائی کے ہیں تو اس سے شہان مصر کی ذات مراد ہوتی ہے مصر کی تاریخ میں تقریباً 33 فرائین گزرے ہیں جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دور کا فیرون بہت ظالم اور سخت در تھا اس نے بنی اسرائیل کو زبردستی اپنا غلام بنا لیا تھا وہ ان سے بہت زیادہ سخت کام کرواتا تھا اور اس کے حکم کی جو لوگ اطاعت نہ کرتے انہیں کڑی سے کڑی سزا ملتی جب فیرون کا ظلم حد سے بڑھنے لگا تو اللہ پاک نے اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کی طرف مبعوث کیا ایک دن فیرون اپنے محل میں بڑے آرام سے سو رہا تھا کہ اس نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ نکلی ہے جس نے پورے مصر کو گھیر لیا اور تمام فیرونیوں کو جلا ڈالا لیکن بنی اسرائیل کو اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچا یہ عجیب و غریب جب اس نے خواب دیکھا تو فیرون کافی پریشان ہو گیا اس نے نجومیوں سے اس کی تعبیر معلوم کی تو انہوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو تیری بادشاہت ختم ہونے کا سبب بنے گا یہ سن کر اس نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے اس طرح سے فیرون کی حکم سے بارہ ہزار یا تقریباً ستر ہزار کے لگ بھگ لڑکے قتل کر دئیے گئے مگر دوستو جو اللہ کرنا چاہتا ہے اسے بھلا کون روک سکتا ہے آخرکار حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اسی سال میں پیدائش ہوئی جب بچوں کا قتل عام ہو رہا تھا آپ کے والد کے ذہن میں اللہ پاک نے یہ خیال ڈال دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں چھوڑ دیں پھر یہ صندوق دریائے نیل سے بہتا ہوا فیرون کے محل کی دیوار سجا لگا فیرون کی گھر والوں نے اس صندوق کو نکال کر فیرون کے سامنے رکھا جب اس صندوق کو کھولا گیا تو اس کے اندر ایک نہائیت خوبصورت بچہ نکلا جس کے چہرے پر نبوت کی تجلی چمک رہی تھی جو اپنے انگوٹھوں سے دودھ پی رہا تھا اس بچے کو دیکھ کر بزرط آسیہ بولی اسے قرآن مجید کچھ اس طرح سے بیان فرماتا ہے اور فیرون کی بیوی نے کہا یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی تھنڈک ہے اسے قتل نہ کرو شاید یہ ہمیں نفع دے دے اگر ہم اسے بیٹا بنا لیں اور بے خبر تھے وہ سورہ قصص کی آیت نمبر نو میں یہ بیان کیا گیا حضرت آسیہ ایک نیک خاتون تھی جو غریبوں مسکینوں پر رحم کرتی اور مزید کہنے لگیں کہ یہ بچہ تقریباً سال بھر کا معلوم ہوتا ہے اور یہ بچہ دریہ میں کس سرزمین سے آیا ہے یہ ہم نہیں جانتے جبکہ آپ تو یہ جانتے ہیں کہ جس بچے سے آپ کی سلطنت کو اندیشہ ہے وہ اس ملک کے بنی اسرائیل سے بتایا گیا ہے لہٰذا تم اسے قتل نہ کرو لہٰذا اس بات کو مان لیا گیا حالانکہ وہ اس انجام سے بے خبر تھے جو ان کا ہونے والا تھا اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فیرون کے محل میں ہوتی رہی اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مدت دراز تک فیرون کو ہدایت فرماتے رہے اور آیات اور موجزات دکھاتے رہے مگر وہ اپنے غرور سے باز نہ آیا اور سب کو قبول کرنے سے انکار کر دیا بلکہ اس کی سرکشی اور مظالم اور بھی زیادہ پھیلتے چلے گئے بنی اسرائیل نے چونکہ اس کی خدایی کو تسلیم نہیں کیا تھا اس لیے اس نے ان مومنین پر اور بھی زیادہ ظلم و ستم کرنا شروع کر دیئے اس دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی اتری کہ آپ اپنی قوم بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر رات میں مصر سے ہجرت کر جائیں چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ہمرا لے کر رات میں مصر سے روانہ ہو گئے جب فیرون کو پتا چلا تو وہ بھی اپنے لشکروں کو ساتھ لے کر بنی اسرائیل کی گرفتاری کے لیے چل پڑا جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے قریب ہوئے تو بنی اسرائیل فیرون کے خوف سے چیخ پڑے کہ اب تو ہم فیرون کے ہاتھوں گرفتار ہو کے ہی رہیں گے اور بنی اسرائیل کی حالت بہت نازک ہو چکی تھی کیونکہ ان کے پیچھے فیرون کا لشکر تھا اور آگے موجے مارتا ہوا دریا تھا اس پریشانی کے عالم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام مطمئن تھے اور بنی اسرائیل کو تسلی دے رہے تھے جب دریا کے پاس پہنچے تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ تم اپنا اساد دریا پر مارو چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا اساد دریا پر مارا تو فوراں ہی دریا میں راستہ بن گیا اور بنی اسرائیل کے اس راستے پر چل کر سلامتی کے ساتھ وہ پار ہو گئے فیرون جب دریا کے قریب پہنچا تو اس نے دریا میں راستہ بنا ہوا دیکھا اور اپنے لشکروں کو ساتھ لے کر اس راستے پر چل پڑا مگر جب فیرون اور اس کا لشکر دریا کے بیچ میں پہنچا تو اچانک دریا کا پانی موجے مارنے لگا اور فیرون اپنے لشکروں سمیت دریا میں گھرک ہو گیا اس واقعے کو قرآن پاک میں کچھ اس طرح سے بیان فرمایا گیا ہے جب دونوں کا آمنہ سامنا ہوا حضرت موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا بے شک پانی آ گیا موسیٰ نے فرمایا ہرگز نہیں بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے وہ بھی مجھے رستہ دے دے گا تو ہم نے موسیٰ کی طرف وہی بیجی کہ دریا میں اپنا اسا مارو تو اچانک دریا پھٹ گیا وہ راستے بڑے پہاڑ جیسے ہو گئے اور وہاں ہم دوسروں کو قریب لے آئے اور ہم نے موسیٰ اور اس کے ساتھ والوں کو بچا لیا اور پھر دوسروں کو ورک کر دیا بے شک اس میں ضرور نشان نہیں ہے اور ان فیرونوں میں سے اکثر مسلمان نہ تھے اور آج دوستو فیرون کی لاش پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنی ہوئی ہے وہ کہتے ہیں نا کہ راستے نہیں رہبر بچاتے ہیں آج جب پوری دنیا کے لیے فیرون کی لاش عبرت کا نشان بنی ہوئی ہے جب کبھی اپنے زمانے میں وہ خدائی کے دعویٰ کیا کرتا تھا آج بے بس اور لاچار پڑا ہے دوستو تاریخ کے دیکھیں جتنے بھی بادشاہ گزرے ہیں اور جن لوگوں نے اپنی دولت اور طاقت کے غرور میں اللہ پاک کی ذات کو للکارا اور پھر اللہ پاک کی پکڑ میں آئے نا تو ان کا انجام شداد نمرود اور فیرون جیسا ہوا یہ تھی ہماری آج کی انٹرسٹنگ سی ویڈیو ویڈیو کیسی لگی ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اگر ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا رکھئے بہت سارا خیال دعاوں میں رکھیے ہم سب کو یاد فی امان اللہ